انریاز خان، شہباز گل، آزم سواتی، فواد چودری اور اب شیخ رشید پی ڈی ایم نے امران خان کا ساتھ دینے والوں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا اس گروپ نے اب کورٹ کے آرڈرز کو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے اب آپ سوال کریں گے کہ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ شیخ رشید کو عدالت سے ریلیف دے دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ شیخ رشید کو گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن کورٹ کے آرڈرز کے باوجود شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف جھوٹے پرچے بھی درج کیے گئے کہا گیا کہ جس وقت شیخ رشید کو اٹھایا گیا اس وقت شیخ رشید نشے میں تھے اور ساتھ ہی ان کی گاڑی سے اللیگل ویپنز بھی برامد ہوئے ہیں اس پہ پی ٹی آئی کے میمبرز نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ شیخ رشید کی گرفتاری تو توہین عدالت ہے کیونکہ اسلام آباد پولیس کو تو بقاعدہ اس ارس سے روکا گیا تھا اسلام آباد پولیس کے پاس تو اوتھورائزیشن ہی نہیں تھی کہ شیخ رشید کو ارسٹ کریں تو پھر آخر ایسا ہوا کیوں پی ٹی آئی کی طرف سے توہین عدالت کا پرچہ بھی عدالت میں درج کروا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے عمران ریاض خان یو اے ای جا رہے تھے اور ان کو ائرپورٹ پہ ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا اب یہاں بھی عدالت کی توہین ہوئی ہے اور وہ ایسے کہ ہائی کورٹ نے یہ اوڈرز وضاحت سے دیے ہوئے ہیں کہ ایف آئی اے کسی بھی صحافی کو گرفتار نہیں کر سکتی اگر ایف آئی اے نے کسی صحافی کو گرفتار کرنا بھی ہے تو اس کے لیے ہائی کورٹ نے کچھ ایسو پیس دیئے ہیں ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پہلے اس صحافی کو نوٹس بھیجا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ صحافیوں کی جو تنظیم ہیں پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ ان کو بھی اعتماد ملینے کے بعد کہیں جا کر اس جنرلسٹ کے خلاف پرچہ درج ہوگا اس کا مطلب کہ ایف آئی اے اس سب پروسس کے بعد بھی صرف پرچہ ہی درج کر سکتی ہے وہ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی لیکن اس سب کے باوجود عمران ریاض خان پہ نہ کوئی پرچہ درج ہوا نہ کوئی ان کو نوٹس ملا بس سیدھا ائرپورٹ سے ان کو ارسٹ کیا گیا اور اس وقت کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ وہ ہیں کہاں پہ پہلے پی ڈی ایم نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی توہین کی اور اب ایف آئی اے نے بھی ہائی کورٹ کے آرڈر کی توہین کر کے ایک شخص کو ارسٹ کر لیا ہے اب معلوم نہیں کہ اس پہ ہائی کورٹ کیسے ریئٹ کرتا ہے کیا شیخ رشید اور عمران ریاض خان کو اس کورٹ کی توہین کے بعد ریلیس کر دیا جائے گا یا پھر ان کو اسی طرح پورے پاکستان میں گھمائے جائے گا اور پھر بلیک میل کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان نے ایک خط پریزیڈنٹ عارف الوی کو لکھا ہے سینیٹر شبلی فراز نے عمران خان کا یہ خط پریزیڈنٹ صاحب تک پہنچایا اور اس خط میں جنرل الیکشنز کے حوالے سے ایمپورٹنٹ ریٹیلز بیان کی گئی تھی پریزیڈنٹ صاحب کو بطور سپریم کمانڈر یہ خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں گورنر کے پی کے کی گفتگو کو بھی ایک ایمپورٹنٹ ٹوپک بنایا گیا ہے عمران خان نے خط میں لکھا ہے کہ گورنر کے پی کے کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ الیکشنز کروانا ہی نہیں چاہتے اور پریزیڈنٹ صاحب سے کہا ہے کہ اس حوالے سے آپ کو اس میں اپنا کردار نبھانا ہوگا خان صاحب نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر اس میں مداخلت کریں اور انتخابات کی ریٹ کے حوالے سے کوئی ایک خاص بیان دیں اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ مریم نواز نے اپنی ایک میڈیا ٹوک میں یہ بتا دیا ہے کہ نواز شریف پاکستان واپس کب آئیں گے مریم نواز نے میڈیا سے کہا کہ نواز شریف کی واپسی آنے والے ہفتوں میں ہو سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب نون لی کی کمپینز شروع ہوں گی تو نواز شریف بھی ان کمپینز کا حصہ بنیں گے پاکستان اس وقت بہت ہی بری سیچویشن میں فز چکا ہے ڈولر تریح کی بلند ترین سطح پہ ہے اور یہ حکومت ابھی بھی الیکشنز کروانے کے حق میں نہیں ہے ڈولر کا ریٹ اب تقریباً تین سو تک جا پہنچا ہے لیکن یہ حکومت پھر بھی باز نہیں آ رہی مریم نواز نے اپنی میڈیا ٹوک میں یہ تک کہہ دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا اور اس سب کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا دیا گیا ہے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی جس کی وجہ سے پاکستان میں ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے اس وقت پاکستان میں کیر ٹیکر حکومت اور گورنرز دونوں ہی پی ڈی ایم کے ہیں اور ان کی طرف سے ابھی تک کوئی الیکشنز کی ڈیٹ بھی نہیں دی گئی پاکستان اس وقت بہت ہی زیادہ برے حالات کا سامنا کر رہا ہے اور ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں